بہت ہے تجھے سے امید تابن بہت ہے تجھے سے امید تابن لگی ہے ایک مدد سے یہی دن لگی ہے ایک مدد سے یہی دن خدا را میری ارض مدد سے خدا را میری ارض حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شاکر رحمت اللہ علیہ چیلیس سال جنگلوں میں ریاضت کرنے کے بعد جب آپ خلافت رزاز لے کے پاک پتہ نہ آئے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا خدا قدد دن بختیار کہا کہ امید اللہ علیہ اور خط میں لکھا اپنے کے حضور پنجاب کے لوگ تعویز بہت مانتے ہیں اور مجھے تعویز لکھنا نہیں آکو تو یہ تو سمجھ دیں کہ میں پیری نہیں ہوں تو میں کیا کروں تو انہوں نے خط میں جواب دیا کہ کوئی بھی مناسبت حاجد مند کی مناسبت سے کوئی بھی اسم الہی لکھے دیا کرو نام لکھ کے دینا تمہارا کام ہے حاجد روائی کرنا تمہارا کام نہیں ہے بیعت کے معنی اپنے آپ کو فروغ کرنے کے تو انسان کی قیمت کسی دنیای مفاعت کے لئے تو نہیں ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے مومن کی جان کو خرید لیا کس کے عوض؟ جنت کے عوض اب نماز پڑھنے گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی تو تو کیا نماز چھوڑ دی جائے نماز اس لئے کہ تیری دعا قبول ہو وہ تو تو نہیں بھی پڑھتا تو قبول کرتا ہے اور پڑھتا تو بھی قبول کرتا ہے ہر طرح سے قبول کرتا ہے وہ تو نماز تو یہ ہے کہ جو اس نے یہ نعمت دیت کا شکر ادا کر بس درجات تو کہیں کسی پہ ختم نہیں ہوتے نا ایک شخص ہے وہ ظاہری طور پر بڑے درجات رکھتا ہے لیکن ایک شخص جو باطنی تو بڑے درجات رکھتا ہے ایک شخص مشہور ہے مگر وہ زمین پر مشہور ہے سمجھنا اور ایک شخص زمین پر مفقود ہے اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن جو زمین پر مفقود ہے وہ آشرا مشہور ہے سمجھنا خدا را میری عرض مدا سن نسیمہ نسیمہ جانبِ بطہ گزر کن نسیمہ جانبِ بطہ گزر کن زِ احوانم محمد را بطہ اب جسے کہ عثمان علی شاہ صاحب تقریباً سات سلاسلی میں تو اجازت اور وہ ہے اور سات سلاسل کے سات سات جو ان سلاسل کی شاخیں ہیں اس میں بھی مجاز ہیں اب ایک سلسل میں مدر تین شاخیں تو سات میں گیتی ہو ایک کس تو ایسی ہو جاتی ہیں اگر اب سلاسل کا مقصد اس طریقے سے ہے کہ جیسے کے مثال میں ہمارا سلسلہ ہے بسیکلی یہ سلسلہ قادری سوحر بردی ہے اور وہ ایسے ہے کہ حضرت شیخ نجم الدین کبرک شیخ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ یہ مالوہ میں ان کا مظاہر ہے آپ حضرت پیر خضر رومی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں لیکن آپ کو چار جدہ سے تین جدہ سے اور خلافت بھی حساب نہیں کلا لگا اب پیر خضر رومی کی جو ان کے خلافت ہے چشتی کلندری چشتی کلندری چشتی کلندری چشتی کلندری ایسے ہیں کہ پیر خضر رومی کلندر رحمت اللہ علیہ کو حضرت خوجہ قدد الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے خلافت رجال عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ آج سے ہمارا سلسلہ تم سے چشتی کلندری چلے گا ایک تو یہ ہوئی چشتی ہوئی اس طرح سے پیر خضر رومی کلندر رحمت اللہ علیہ کے جو اپنے شیخ تھے شیخ عبداللہ علمدہ رحمت اللہ علیہ شیخ عبداللہ علمدہ رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ حضرت شیخ جمال الدین مجرد کے خلیفہ تھے اور شیخ جمال الدین مجرد رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کو دو جگہ سے خلافت اور اجازت تھی ایک حضرت شیخ عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت بائیزد بستامی رحمت اللہ علیہ اب جو بائیزد بستامی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے یہ امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا سلمان فارسی اور عبداللہ صدیق پر منتحی ہوتا ہے اچھا ادھر دوسری طرق یہ سلسلہ شیخ عبدالعزیز مکی رحمت اللہ علیہ سے حضرت شیخ ابو سید حبشی رحمت اللہ علیہ سے حضرت بلال حبشی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ پر منتحی ہوتا ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امام حرسین علی مقام میں حضرت عبدالل بلال صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں نے خلافت ریاد کی حضرت چلسل خلافت ریاد کی شیخ نجم الدین قلمدر پیر خضر عبدالعزی امید پیر خضر عبدالعزی دن سلسلہ طلب حضرت شیخ نجم الدین غزنوی prech اور شیخ نظام الدین غز نوی کے جو والد تھے اور پیر و مرشد تھے وہ تھے حضرت نور الدین مبارک غز نبی رحمت اللہ علیہ نور الدین مبارک غز نبی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ شاہب الدین صحب وردیز خلافت اور اجازت اور ہندوستان میں وہ آپ کے خلیفہ تھے کون حضرت نور الدین مبارک اب نور الدین مبارک کے بیٹے ہیں نظام الدین غز نبی اور ان کے مخلیفہ بھی ہیں نظام الدین غز نبی کے بیٹے ہیں شیخ نظم الدین کلندر اور ان کے خلیفہ بھی ہیں چھیک ہے اب شیخ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کو ایک خلافت جو ہے شیخ اجمل بھڑانچی سے ہے اور ایک خلافت شیخ جمال الدین جانیمن جنمن جنتی سے ہے جانبا جمت جنتی رحمت اللہ علیہ سے جو خلافت رجازت ہے یہ مداری خاندان کی ہے شاہ بدیدن کو بھی مدار کے خلیفہ ہیں وہ اور شیخ عجمل بھیڑانچے جو ہیں ان کو پانچ جگہ سے خلافت رجازت ہے اور انہوں نے وہ خلافت رجازت ان کو دی نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ اچھا اب ہم نیچے آتے ہیں اور شیخ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ ہوتا ہوا شاہ کتب بینائی دل حضرت شاہ کتب بینائی دل رحمت اللہ علیہ کو بھی خلافت رجازت ہے حضرت جمال الدین جمعن جنتی سے اور ایک خلافت نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ سے اب اس سے اور ہم نیچے آتے ہیں تو حضرت شیخ مبارک ہے شیخ مبارک کیسے ہیں یہ حضرت شیخ جاپر دیوان رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں ان کو حضرت سید شیخ مبارک قادری سے خلافت رجازت ہے سید شیخ مبارک جنہیں قادری سلسلہ رکھتے ہیں رزا کی قادری رزا اب اس سے ہم اور تھوڑا سے نیچے آتے ہیں تو حضرت شاہ منی میں پاکباز رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ منی میں پاکباز رحمت اللہ علیہ کو حضرت شاہ فرہاد سے اسد سے ان کو شاہ فرہاد سے ان کو شیخ دوست محمد درانپوری سے اور ان کو حضرت سیدنہ عمیر ابوالولہ رحمت اللہ علیہ سے خلافت رجازت ہے یہ نقشبندی ابوالولہی خرمہ کے پاکباز رجازت ہے اب اس سے اور ہم نیچے آتے ہیں حضرت مولانا عبدالحائی شاہ صاحب حضرت مولانا عبدالحائی شاہ صاحب کو ایک خلافت رجازت اپنے والد ابو دروبہ شاہ مخلص رحمان جھانگیر رحمت اللہ علیہ سے جو ابوالولہی جھانگیری کہلاتے ہیں ایک خلافت حضرت شاہ عبدالرزاد بانسوی رحمت اللہ علیہ سے یہ رزا کے سلسلہ ہے قادری رزا کے ایک خلافت رجازت آپ کو حاج عمدہ اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جو چیستی صابری بھی اور شادری بھی ہے اب یہ اور کو بہت تفصیل ہے اس کی یہ تو میں مختصر کر کے بول رہا ہوں اب ایک خلافت مجھے پیر رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب سے پیر رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب جو ہیں یہ حضرت شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے خاندام سے ہیں ان کے والد جو تھے پیر عرفان اللہ علیہ شاہ صاحب کے مظفر شاہ صاحب مظفر شاہ صاحب لاحل خلافت رجازت تھی مناظر فضل نعمان گنای مرالہ قادی سے اور ایک خلافت ان کو اپنے والد سے تھی پیر اسمائل شاہ صاحب سے پیر اسمائل شاہ صاحب کو تھی حضرت اہل اللہ شاہ صاحب اہل اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نسoglyfire ایک سلسلہ ہی ہے کہ ان کے جو والد پیر اسماعیل شاہ صاحب میں ان کو اپنے خاندانی خلافت اور اجازت تھی حضرت مولانا اقوام الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اقوام الدین شاہ صاحب یہ وہ ہیں جو چشتی نظامی ہیں اور حضرت نصیل الدین چلاق دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت شامینہ تو اقوام الدین شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو خلافت اور اجازت اپنے والد سے بھی تھی اور حضرت شامینہ سے بھی تھی حضرت شامینہ سے سلسلہ کیا بنتا ہے مینائی اور اپنے والد سے بنتا ہے چشتی نصیری حضرت شیخ نصر الدین چلاق دےلوی رحمت اللہ علیہ وسلم پیر عرفان علی شاہ صاحب کو ہی اپنے والد کی طرف سے نقشبندی فضلی یعنی کہ شیخ فضل جمعہ بن مراد عبادی اور ان کو نقشبندی وہ نقشبندی تھے اور ایک ان کی جو خاندنی خلافتی مشابہ جیزل سے شد تاری اور شازلی دونوں خلافتے دی جو ان کے والد اور دادا کو دی آئی نے سنے بات اب ان سے ہمارا سلسلہ شادلی بھی چلا انہوں نے شدداری بھی خلافت دی مداریہ خاندان سے خلافت دی مجھے اور نقشبندیہ خاندان کی اور شدداریہ خاندان کی اب شدداریہ خاندانی خلافت شاہ علی اللہ شاہ عبداللہ شاہ شددار احمد اللہ علیہ کے ملتا ہے جو غوث محمد گوالیر سے ہمارا شیخ وجہ الدین گجراتی سے ہوتا ہوا سلسلہ شیخ غوث محمد گوالیر اور پھر وہ آگے عبداللہ شاہ شددار احمد اللہ علیہ پہ جاتا ہے آئی نے سنے بات کیوں اب یہ سلسلہ جو وہاں جا رہا ہے یہ دو حصوں میں تختیر مل جاتا ہے ایک حصہ فردوسیہ خاندان کی طرف چلا جاتا ہے ایک نقشبندیہ خاندان کی طرف چلا جاتا ہے آئی نے سنے بات اسی طریقے سے خوضہ محضر حسین شاہ صاحب جمعت اللہ علیہ کے پاس تقریباً تیرہ چودہ سلسلتے ہیں جس کی انہیں نجازہ دے اب بہت سارے سلسلے تو ایسے ہیں کہ جو میرے اب ذہن میں بھی نہیں رہتے آئی نے سنے بات کیا ہے تو ہاں یہ اس طریقے سے جو ہے یہ صلاح سے مسائل ہے اب وہ جو اس کو دیکھنا چاہے گھوڑنا چاہے ترتیب کرنا چاہے اس کی کر لے یہ حصے سے لے اب لوگ سمجھتے نہیں کہتے اکھٹے کیسے ہو سکتے ہیں زہر سے باتیں بھدرگوں کے دوسرے سے نزبت رہی ہیں اور پھر بیعت برکت بھی رہی ہیں اور طلب بھی رہی ہیں اور پھر انجھے خلافت اور اجازت ایک دوسرے کو ہوتی رہی ہیں آئی نے سنجھوں بات اب عثمان میعہ کو اجازت حضب البحر کی اور اپنے سلسلے کی حضرت خواجہ حسن نظامی نے دیتی اب اگر اس سلسلے کی بھی اجازت ان کی لگا رہے ہیں خواجہ حسن نظامی کی تو خواجہ حسن نظام خلیف آتے گوڑڑا شریف کے پیر میرے لیشا کے تو اب ہمارا سلسلہ تو ماں سے بھی بن گیا بہت سالے ایسے سلسلیں کہ ان کا تو ہم ذکری بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کو ابھی ترتیب میں بھی رکھا ہے یہ بقیت ہے یہ پورا ایک علم ہے بہرحال علم دنساب سلاسل کا اور میں ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سلسلے کے خلفہ ہیں ان کو کم از کم اپنے سلاسل یاد ہونے چاہیے اور بھیکل یاد رکھنے چاہیے اور یہ میرے خیال میں بار بار ان سلسلوں کا ذکر بھی کر چکا ہوں اسی لیے تاکہ ہمارے جو سلسلے کے خلفہ ہیں ان کو اس کا یاد بھی رہنا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں جو بھی نسخے بیان کرتا ہوں اور جو بھی روحانی وضائق وغیرہ یا جو بھی کچھ ویڈیوز اس کے سن کے ہوتی ہیں وہ میرے تمام خلفہ اس کے مجاز ہیں وہ ان تمام وضائق کی اجازت بھی دے سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کے نقص کے بھی بنا سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو اپنے اپنے پیچ پر چلا بھی سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئینے سونے پہتا ہے اس پر کسی کو محترض ہونے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ یہ ہے کہ خلافت تو نام بیسکلی تربیت کا ہے کہ جس کی تربیت مکمل ہو جائے وہ خلیفہ ہو جائے گا اور تربیت تو مرتے دن تک مکمل نہیں ہوتی آج میں کی چلتی رہتی ہے تو وہ اس کا تعلق اپنے بیسکلی تربیت مکمل نہیں کہ کوئی ولی ہوگا تو خلیفہ ہوگا نہیں لیکن آج کل جو ہے جسے میار بنا والی ہر بندہ خلافت یہاں کے بعد بھی کہنا جیسے خلافت تقسیم باتنے کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ ایک گھر بن جائے دیکھو اگر ذات مفادات کے لئے خلافت ہو یا بیعت ہو وہ بیسے بھی فساد ہے کیونکہ نہ تو بیعت ذات مفاد کے لئے ہو سکتی ہے اور نہ خلافت ذات مفاد کے لئے ہو سکتی ہے بیعت بھی اللہ انس کے رسول کے لئے ہے اور خلافت بھی انہی کے لئے آگے نہیں سنجھے بات ہم کسی سے بیعت لیتے ہیں تو اس بات کے لئے نہیں لیتے کہ ہمارے ذات مفادت کے لئے ہم لیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کے لئے لیتے ہیں بیعت کا مقصد یہ ہے قائلہ سنجھے بات اور یہی مقصد خلافت کا بھی ہے کہ خلافت دینے سے مراد یہ نہیں کہ میں اس کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں گی یا میرے لئے ایک گھر کھل جائے بلکہ یہ ہے کہ ایک گھر اور کھل جائے ہدایت کے لئے کہ وہ لوگوں کو اور زیادہ ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہوں جہاں تک وہ پہنچ جائے ہدایت کے لئے لوگوں کی تربیت کے لئے یہ مقصد ہوتا ہے اس کا اور یہی مقصد بھی ہے جس طرح نقصد فی زمانہ نہیں ہر زمانے میں رہے ہیں مفاد پرس ٹولے نے تو ہر زمانے میں دین کو نقصان پہنچایا ہے فی زمانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ فی زمانے میں تو لوگ کو شعور آگیا ہے اگر دیکھا جائے تو اب اتنی جلدی لوگ نہیں بھیکتے ہیں آگی نہیں سنجھے بات اور خلافات کا تعلق یا تصور کا یا تاریخات کا یا سلوک کا تعلق کسی شبد بازی سے نہیں ہے بندر بندرے کر کسی کسی کبھے آپ کو شعوردة بازی ہے تو وہ خلیب ہو سکتا ہے یا وہ بلی ہو سکتا ہے یا وہ بدر ہو سکتا ہے کسی بدر کے باز کوش شد نہیں چا۔ اب ہمیں تو تعویز فیلکھنا آتے ہیں بہت سارے بدر وہوں options بندرہ کو نہیں چاہتا ہے وہ کیا کہ زمانے کے ذروح بہر میں لمحل dreiOTH دنگا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شاکر رحمت اللہ علیہ چیلیس سال جنگلوں میں ریاست کرنے کے بعد جب آپ خلافت رزاز لے کے پاک پتہ نہ آئے تو آپ نے اپنی پیرو مرشب کو خط لکھا خوضہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو اور خط میں لکھا اپنے کے حضور پنجاب کے لوگ تعویز بہت مانتے ہیں اور مجھے تعویز لکھنا نہیں آگا تو یہ تو سمجھ دیں کہ میں پیرو نہیں ہوں تو میں کیا کروں تو انہوں نے خط میں جواب دیا کہ کوئی بھی مناسبت حاجد مند کی مناسبت سے کوئی بھی اسم الہی لکھے دیا کرو نام لکھے دینا تمہارا کام ہے حاجد روای کرنا تمہارا کام نہیں ہے اب جواب کون لکھ رہا ہے اور کس کو لکھ رہا ہے یہاں اگر پیر کا تعویز کام نہیں کرے بھلے تو پیر ہی نہیں ہے تو تعویز ہی کام نہیں کرو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم حاجد مند کی مناسبت سے اس کی حاجد کی کوئی بھی اسم الہی لکھے دے دو تعویز نام لکھے دینا تمہارا کام ہے اللہ کا حاجد روای کرنا تمہارا کام نہیں ہے اس کی تو اب کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو بودرگوں کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے لیکن ہم چونکہ اب چونکہ بودرگوں کی صرف کلاماتیں سنتے رہے ہیں اب ان کی ساری زندگی ساٹھ سال کی ستر سال کی ستر سال کی ستر سال کی ستر سال کی میں دس بار آم کی کلامات ہیں ہم نے سن لی ہم اسی پر لگ رہتے ہیں بس باک انہوں نے ستر سال کیسے گزار رہے تھے یہ نہیں پتا ہوں اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی تو یہ بات ہے بس تو بات یہی ہے کہ خلافت جو ہے وہ اس کا تعلق کسی ولایت سے نہیں ہے اور نہیں بیعت کا تعلق کسی دنیا بھی کام سے ہوتا ہے کیونکہ بیعت کسی دنیا بھی مقصد کیلئے نہیں ہونی ہے بیعت کا مقصد تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی آتاعت اور ان کو پانا اور فشنودی حاصل کرنے کا منام ہے دیکھو بیعت کے معنی اپنے آپ کو فروغت کرنے کے تو انسان کی قیمت کسی دنیای مفاد کے لئے تو نہیں ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے مومن کی جان کو خرید لیا کس کے عوض جنت کے عوض تو اب کوئی اپنی اگر جان یا کوئی زندگی کسی کو فروغت کر رہا ہے تو وہ اس کے لئے نہیں کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کے لئے کر رہا ہے اور جب آدمی یہ نیت کر کے کرتا ہے تو پھر وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا گھاٹا نہیں رہتا اس کو اب ہمارا مقصد بیعت جو ہے وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا ہے اب جب دنیا کے فائدے حاصل کرنے کا ہے تو پھر جب مقصد میں فطور ہوتا ہے تو انجام بھی فطور ہوتا ہے اور جب مقصد اللہ اس کا رسول ہوتا ہے تو پھر انجام بھی اللہ اس کا رسول ہی ہوتا ہے اور یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ اگر دنیا بھی فائدے کے لئے بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں انہیں اپنے غلطی کو صداقنا چاہیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یا زقاة ادا کر رہے ہیں یا ہر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا کیا دنیا بھی فائدے اٹھانا ہے کوئی اب نماز پڑھنے گئے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا نماز چھوڑ دی جائے نماز اس لیے کہ تیری دعا قبول ہو وہ تو نہیں بھی پڑھتا تو قبول کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو بھی قبول کرتا ہے ہر طرح سے قبول کرتا ہے وہ تو نماز تو یہ ہے کہ جو اتنا تجھے نعمت دی اس کو شکر ادا کر بس اور جب تو نعمت کا شکر ادا کرے گا تو تو زیادہ نعمت ملے گی یہ بھی تو لالہ چاہیے گا شکر ادا کر رہا ہوں ہاں بالکل یہ بھی لالہ چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ بندی کی چھترہ تھے جب اللہ تو میں تو شامل ہے کہ لالہ چاہیے بندی میں رہے گا لیکن لالچ کی بھی اقسام ہے وہ لالچ کر کس سے رائے اس سے کر رہا ہے جو کسی کا مہتاج نہیں ہے اب مہتاج سے لالچ کرتا ہے تو یہ برا ہے لیکن غنی سے لالچ کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے اللہ نے تو اپنا در دکھایا ہے نا بندے کو کہ تو کر جتنا لالچ کر مجھ سے کر کہ تو تھک جائے گا تیری حد مانگ مانگ کے مگر میری دینے کی تو حد نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ خدا کی نعمت اکھاتے اکھاتے ہمارے نام ٹوڑ جاتے ہیں لیکن نعمت پھر رکھی ہوتی ہے سامنے تو جس طریقے سے نعمت کھا کھا کے داں ٹوڑ جاتے ہیں اس طریقے سے شکر کر کے سجدے کر کر کے کمر بھی تو توڑ اپنی تو پھر فائدہ ہے بیتِ طلب کی کیا ہے بیتِ طلب کی حیثیت بہلکل ویسے ہی ہے جیسے بیتِ ارادت کی ہے بیتِ ارادت ہم کیوں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طلب ہماری کیا ہے اللہ اس کے رسول تو بیتِ طلب کی بہلکلہ نے دینے کیا فرمائیے بیتِ ارادت تمہاری ایک جگہ ہو سکتی ہے یعنی کہ نسبت قائم کرنا جو تربیت قلب کے لئے قلب کی ایک کیفیت کو اس کے ساتھ رجوع کرنا نسبت قائم کرنا تاکہ آخر تمہارا اس کے ساتھ ہو وہ ایک سے ہو سکتی ہے طلب یہ چونکہ طلب ہے اللہ اس کے رسول اور اس کے علم کی طلب ہے تربیت کی طلب ہے وہ ہم سو جگہ جا سکتے ہیں اچھی بال دینے کے لئے کہیں بھی جا سکتا ہے نا آدمی چھم یہ ضروری ہے کہ اپتدام ہے ہم نے جس سے بیت کی ایک بندہ جس نے کبھی کسی سے بیت نہیں کی لیکن اپتدام ایک سے بیت کر رہا ہے وہی اس کی بیت ارادت بنی گی اگر اس کا ارادت یہی ہے تو اس کا ارادت ہی ہے اگر اپتدام ہے اس نے پہلے کسی سے سکتے لیکن اس نے ارادت اس سے چھوڑ گیا اور دوسرے سے گھڑا بیت ارادت مزے کی بات یہ ہے کہ بیت ارادت بڑی نازک بیت ہے اور بڑی مضبوط بیت ہے بڑی نازک کیوں ہے کہ یہ تمہارے دل میں برائی آنے سے ختم ہو جاتی ہے مرید کے دل میں اگر پیر کی طرف سے بڑائی آ جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہے اگر پیر کے دل میں مرید کی طرف سے لاکھ بڑائی ہو لیکن یہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی پیر ایک بات بیت کرنے کے بعد مرید کو پھر قبول کرے نہ کرے وہ اس کا بیت ہے ارادت ہے اس کی پکی لیکن مرید اگر ارادت میں آنے کے بعد ایک دفعہ بھی اس کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ پیر میرا ناکس ہے یا پیر میری لئے فائدہ مند نہیں ہے یا مجھے کوئی اور پیر ڈھون لینا چاہیے تو اس کی بیت ختم ہو گئی یہ بذرگر نے کامل لکھا ہے اس کا اور بیت طلب تو یہ ہے کہ چونکہ تمہاری طلب ہے بیت جب تک تمہاری طلب ہے بیت رہے گی تمہاری جدی تمہاری طلب پوری ہو جائے یا نا پوری ہو تم ختم کرو تو ختم ہو جاتی ہے مرید کے ہاتھ میں بیکل بھی اختیار نہیں ہے کہ مرشد کے توجہ نہیں سکے کسی بھی رسطوں سے کسی بھی طریقے بیکل ہے مریدی کے ہاتھ میں اختیار ہے اور پیر کے ہاتھ نہ کرو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ رجوع کلب مرید کا چاہیے پیر کا نہیں جب مرید رجوع کرتا ہے پیر سے تو آٹومیٹک فیض اس سے جاری ہو جاتا ہے اس کے لئے چاہے پیر کا ارادہ نہ ہو بلکل بھی چاہے جو اس پر معاملات گزر رہے ہیں وہ اسی کے مرشد کا فیض چل رہا ہے بلکل اسی کا فیض چلے گا چاہے ظاہری طور پر مرشد چلے گا بلکل نہ ہو اور کہیں سے بھی ملے گا اگر کہیں اور سے بھی ملنا ہے فیض اس کو تو وہ نظبت اس کی وہی ہے اسی کے وجہ سے ملنا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا اس کو فیض اسی کی نظبت سے اس کو ملنا ہے فیض جسے پیر کا ظاہری وصال ہوتا ہے اس کے بعد صالح ہو گیا چاہیے کہ وہ کسی ہو گیا میں طلب کر رہی آپ کو رشتہ ہو بعض مذرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تربیت اتنی ہو چکی ہے کہ اس کا وصال اس پر اثر انداز نہیں ہوتا اس کے درجات میں وہ آگے لے کے چل سکتا ہے اور پیر سے رجوع کر سکتا ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تو اس کو بیعت کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر اس کی ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کہیں بیعت کر لے اس کے تربیت سے کیا مرابنے کی ہے کہ اتنی چلے پڑھائی یہ ایک الگ بلکل میٹر ہے تربیت سے مراب روحانی تربیتی ہے یعنی کہ رجوع قلب یا مراقبہ اس کا اتنا ہو چکا ہے کہ اس کو بظاہر پیر کی صحبت کی ضرورت نہیں تھی وہ جہاں بھی تھا پیر اگر حیات بھی تھا اور وہ جہاں بھی تھا اور وہ جب مراقبی ہوتا تھا تو پیر سے رجوع کر دیتا تھا تو جب اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی تو اب اس کو دوسرے پیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ حالت اس کی مراقبے کی وہ اس کی حالت دونوں سوری بھی اور مانوی بھی ایک جیسی ہو جاتی ہے آئی نہیں سنجھیں بات پھر وہ سوریت کا موتاج نہیں رہتا بیسیکلی تربیت جو مضبوط ہوتی ہے وہ مانوی ہوتی ہے اس میں پھر اس کو کسی ایکی بھی تربیت کی ضرورت نہیں رہتی علاوہ بین الشر کہ پھر وہ اس کی روحانیت سے تربیت حاصل کر لیتا ہے اور اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے آئی نہیں سنجھیں اور اگر اتنا نہیں ہے تربیت اس کی بھی تو پھر وہ ضرور کسی کی ظاہری صحبت لے اور اس سے رجوع کرے اور اپنے تربیت کو مکمل کرے شیخ اس کا وہ ہی رہے گا جو ابتدائی حال کا ہے نسبت اس کی وہ ہی رہے گی اگرچہ اس نے اس کو خلافت اور اجازت نہیں دیئے یہ بھی ایک بات ہے صرف وہ بھی مریض ہی تھا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ جس سے تربیت لے رہا ہے وہ اس کو خلافت اور اجازت دے اب اس کی نسبت اس کے ساتھ ہوگی اب وہ اس کا ہی سلسلہ چلائے گا جو اس کو اجازت دے گا یہ اس کے اصول ہے آپ کی ارادت حرد ابو سعید مغزوم رحمت اللہ لے سکتی ہے یہ آخری تھے آپ نے ابتدائی میں بھی کیے اور درمیان میں بھی کیے حضرت ابو تاج ابو المفا بھی آپ کے ایک شیئر گزریں امار یاسر سے بھی کی صحبت میں بھی رہے ہیں آپ اور ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ سے آپ کی جو تھی بیتیں ارادت تھی اور آپ نے آپ کی تربیت کو مکمل فرمایا اور اس کے بعد آپ نے روحانی طور پر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کیا اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کی تربیت مکمل فرمائی اور آپ کو اقتدائی حال میں اپنی والد سے بھی تربیت رہی ہے یعنی کہ آپ کے جو نانا تھے حضرت شیئر قدللہ سمائی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی آپ کو بہت صحبت رہی ہے لیکن ان سے آپ کے ایک بیت نہیں تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں حضرت شیئر قبول فضل خطلی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیرو مرشد تھے اور حضرت شیئر قبول فضل خطلی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے حضرت شیئر قبول فضل خطلی اور حضرت ابو سعید سلطان ابو سعید یہ دونوں آپ اس میں پیر بھائی تھے اور حضرت امام غزالی کے پیرو مرشد حضرت شیئر قبول فضل خطلی کے پیرو مرشد تھے اکثر وہ بزرگ جو مجازی بظاہر تھے بڑے مقام کی بزرگ ببا کرتے تھے اور روحانی فیرض اور برکات حاصل کرنے کے لئے اکثر بڑے بڑے علماء ایسے بزرگوں کے ساتھ رہے ہیں اب جیسے کہ حضرت بشر حافی کے ساتھ احمد بن حنبل تھے اس میں کوئی قبھات کی بات نہیں ہے دیکھو درجات تو کہیں کسی پر ختم نہیں ہوتے ایک شخص ہے وہ ظاہری طور پر بڑے درجات رکھتا ہے لیکن ایک شخص جو باطنی طور پر بڑے درجات رکھتا ہے ایک شخص مشہور ہے مگر وہ زمین پر مشہور ہے سمجھنا اور ایک شخص زمین پر مفقود ہے اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن جو زمین پر مفقود ہے وہ آج پر مشہور ہے اللہ 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 ہے نہیں یہ بات یہ درجات ہیں اپنے اپنے بذر ہو گیا اللہ اللہ تو اب جو علماء جن کو ہم قدب الرشاد کہتے ہیں علماء ارشاد جو تھے قدب الرشاد جن کو مسئلت ارشاد دی گئی تھی ان کو دنیا میں مشہور کیا گیا اور یہ دنیا میں مشہور کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تاکہ لوگ ان سے زیادہ زیادہ لوگ رجوع کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت پائیں مجازی جو تھے وہ دنیا میں مشہور نہیں تھے وہ آسمانوں میں مشہور تھے تو وہ وہاں سے فیض لے کریں تاکہ یہ وہ فیض لینے میں اپنا وقت صرف کریں اتنا یہ خلق خدا کی خدمت کیلئے صرف کریں وہ فیض جو آرہا ہم ان کو پہنچاتے رہے اب تاکہ مثال کے طور پر لنگر چلتا ہے تو پکانے والے وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا لنگر کا سامان لانے والے کوئی بھی نہیں جانتا کس کس نے حصہ ڈالا کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جو احتمام کر رہا ہے اس کو سب جانتے ہیں کہ یہ لنگر کھلا رہا ہے جب کس 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 میں کوئی بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہی حصہ ہی نہیں ہے ہے نہیں یہ بات تو بالکل ایسی ہی ہے یہ روحانی معاملات کہ لانے والا کوئی اور ہے دینے والا کوئی اور ہے فیض بچانے والا کوئی اور ہے اور بات رہنے والا کوئی سامنے بیٹھا اللہ اللہ کہاں تک کا ہشِ غم یا محمد کہاں تک اس کے پہ ہم یا محمد کہاں تک زیدہ اے نم یا محمد تک 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 سلطان آلم یا محمد تک 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 سلطان آلم یا محمد زیروہ لط سوے من نظر کن تک